اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تُو رب ہونے کا دعویٰ نہ گئے اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تُو پلیز سٹاپ ایکٹنگ لائکہ گوڈ سٹاپ بہیوئنگ ان ٹرائنگ تو ایک لائکہ ڈیمی گوڈ ڈونٹ دو دو دس پلیز اللہ قرآن میں انسان کی بیبسی کے ایک عالم کو کہتا ہے لن تا موتا اللہ بے اسم اللہ تُو مر بھی نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر تُو جا سوسیڈ کر کے دیکھ لیں اسے وہ بہت شوق ہے نا اٹیمٹ کر کے دے اگر موت نہیں لکھی ہوں گے نا مرے گا نہیں گا اللہ کہتا ہے تُو مر بھی نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر اتنی بیبسی دکھائی ہے اللہ نے انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کنکریاں پھیکی وہ کنکریاں ٹورپیڈوں میزائل بن کے دشمنوں پہ جا کے کافروں پہ لگتے اللہ نے اس کو ایٹریبیوٹ کرنے سے منع کر دی آپ نے کہا آپ نے جب کنکریاں پھیکی تو وہ آپ تھوڑی کنکریاں پھیکے وہ تو میں مار رہا تھا آپ اللہ کی طبیعت کو سمجھیں اللہ کی رضا مندی اس میں ہے کہ بندہ اپنی میں چھوڑ دیں اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تُو خدا بننا مند کر اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تُو رب ہونے کا دعویٰ نہ اللہ کی رضا مندی یہ ہے کہ تُو پلیس سٹاپ ایکٹنگ لائکہ گوڈ اور سٹاپ بہیوئنگ اور ٹرائنگ لائکہ ڈیمی گوڈ اور آپ دیکھیں گے آپ ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں خدا کی تمثیل کر رہے ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے لیسا کمسلی شاہ ان آیت کھڑی ہے اللہ is not in similitude with the creation لیکن آپ کر رہے ہوں گے trying to prove a god out of you کہ میں 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 یہ میں وہ میں نے بنایا self made man میں نے گھر بچایا میں نے بچے پالے میں نے بچے دیئے میں نے سب کچھ کیا میں نے سسٹم چلایا میں نے پیسہ کمائیا میں نے نام کمائیا میں نے ترقی کی میں نے لوگوں پر اتار میں نے لوگوں پر اڑا دیا میں نے ملک کے لئے یہ اللہ کی رضا مندی والے جملے نہیں ہیں اللہ راضی ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے یہ دعا سنے اب آپ اللہ میرا باپ بھی تیرا غلام میں بھی تیرا غلام میری ماں بھی تیری غلام ناصیتی بیادک اللہ میرا ماں تھا یہ بشانی تیرے ہاتھ میں ہے اب ادھر ایک فرنٹل لوگ بھی ہوتا ہے جس سے سائیکالوجی کنٹرول ہوتی ہے کچھ لوگ اس سے یہ نکالتے ہیں مانا لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کی آیت ہے بناسی تھی ہا میں نے ہر مخلوق کو اس کی پیشانی سے پکڑ کے رکھا یعنی کنٹرول کیا اب اس دعا میں وہ جملے سنیں اللہمہ انی عبدک وابنو عمتک ناصیتی بیادک مازن فیہ حکمک وہ ہو کے رہے گا جو تیرا حکم عدلن فیہ کذاک اللہ جو ہو کے رہے گا اس میں انصاف اور عدل ضرور اللہمہ انی عبدک عبدک عمتک ناصیتی بیادک مازن فیہ حکمک عدلن فیہ کذاک اصلکا بکل اسمن ہوا لکا سمیتا بہا فی نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتا واحدا فی خلقک اب استعصرت بہی فی علم الغیب اندک انتا جعل القرآن ربی قلبی ونور صدری وجلہ حزنی وضاہ بغمی وحمی میں تُس سے تیرے ناموں سے پکارتا ہوں وہ جو تُو نے کسی نبی کو سکھا ہے یا تُو نے کہیں چھپا کے کسی جگہ پہ رکھے میں یا جو تُو نے نازل کی ہے کہ تُو قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے غموں کا چھٹکارہ بنا دے سینے مگر اس میں جملہ کیا ہے وہ ہو کے رہے گا جو تُو چاہتا ہے اور جو ہو کے رہے گا اس میں تیرا عدلی انصاف ہے میں کیا ہوں میں تیرا غلام میرا باپ تیرا غلام میری ماں تیری غلام اللہ میرا ماتھا تیرے ہاتھ میں میری اوقات ہی نہیں ہے اللہ قرآن میں انسان کی بیبسی کے ایک عالم کو کہتا ہے لن تموتا اللہ بے اذن اللہ تُو مر بھی نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر تُو جا سوسیڈ کر کے دیکھ لے اسے کوئی بہت شوق ہے نا اٹیمٹ کر کے دیکھ اگر موت نہیں لکھی ہوں گے نا مرے گا نہیں اللہ کہتا ہے تُو مر بھی نہیں سکتا میری اجازت کے بغیر اتنی بیبسی دکھائی ہے اللہ نے انسان ٹوٹل سبمیشن تُو مری نہیں سکتا تُو ہس نہیں سکتا تُو رو نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کنکریاں پھیکی وہ کنکریاں ٹورپیڈوں مزائل بن کے دشمنوں پہ جا کے کافروں پہ لگتے اللہ نے اس کو ایٹریبیوٹ کرنے سے منع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آپ نے کہا آپ نے جب کنکریاں پھیکی تو وہ آپ تھوڑی کنکریاں پھیک رہے وہ تو میں مار رہا تھا ان کو آپ اللہ کی طبیعت کو سمجھیں اللہ کی رضا مندی اس میں ہے کہ بندہ اپنی میں چھوڑ دے اور جب انسان اپنی میں چھوڑ دے گا اس کا سٹریس ریبل کم ہو جائے اللہ ہی کرتا ہے اللہ ہی یہاں تک پوچھا کے لئے میں کیا ہوں میں تو رو سکتا ہوں ہس سکتا ہوں دعا مانگ سکتا ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق سکتا ہے ہدایت بھی اللہ نے سکھائی مانگنا بھی اللہ نہیں سکھائے اللہ ہی سب کچھ ہے